الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل له ومن جدلل فلا هادی له ویسی کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لئے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو رب العالمین میں آیا کریں اپنی جمین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آکے جکایا کریں اپنے دست سوال کو کبریہ کی بارگاہ میں آکے پھیلایا کریں اپنی کمر کو حالت رکو میں اس کی بارگاہ میں آکے ہم کیا کریں اسی کی تقبیر کی صداوں کو بلند کیا کریں اسی کی تحلیل کے آوازوں کو جاگر کیا کریں اسی کی تسبیح کی بندگی اور اپنی عبادت کے لئے حمد و سنہ کے بعد عرب حارب انکنت اور بیش مبیقہ بارکہ وسلم ہے اللہ رب العزت نے سید اللہ ولین واللاخرین امام المتقین والبرار حضرت اشرف اللہیت اور ان کی رہنمائی کے لئے مبوس فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا حوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے امام الحدہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیمہ میں ترہ ترہ کی حسوسیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گونہ گو قسم کی صفات کو آپ کی ذات قدس و قدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو اپنی نسرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ خیرش کر اپنی اپنی آخری کتاب حمید کو سید اللہ رب العجم حضرت امام المتقین والبرار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر نادل فرما دیا تھا اسی کتاب حمید کا ایک انتہائی اہم انوان جو توحید قادر مطلق کے بعد اپنے اندر بہت سی سبق اموز نصیحتوں کو سموئے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے گدشتہ کئی خطبہ دجمع سے اپنی گدارشات کو آپ حضرات کے گوشت گدار کرنے کا صلحہ جاری اور ساری ہے اللہ تبارک وطالعہ کی توحید کے بعد حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک وطالعہ کے حبیب اور اس کے آخری رسول ہیں ان کی ذات اقدس و مقدس کے حوالے سے بہت سی اہم ذمہ داریاں کا ذکر کیا آپ کی رفت کا ذکر کیا آپ کی ختم نبوت کا ذکر کیا آپ کی ناموس کا ذکر کیا آپ کے ساتھ والحانہ محبت کا ذکر کیا اور آپ کی محبت کو ہر محبت کے اوپر فوقیت دینے کا ذکر کیا اور اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کاملہ کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اپنی چند گدارشات کو پیش کرنے کا صلح جاری اور ساری ہے کامیابی کا راستہ فلاہ کا راستہ سربلندی کا راستہ اروج کا راستہ عزت کا راستہ افتحار کا راستہ وقار کا راستہ جنت کا راستہ روشنی کا راستہ نورانیت کا راستہ رب کریم کے فضل رحمت کا راستہ اس کی مغفرت کا راستہ یقیناً حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کاملہ کا راستہ ہے لیکن ہم اس بات کا بہت ہی احسن انداز کے اندر مشاہدہ کرتے آ رہے ہیں اور ہم اس بات کو کتابوں سے ہم نے حاصل کیا متعلے سے حاصل کیا مشاہدے سے حاصل کیا تجربے سے حاصل کیا کہ بہت سی رکاوٹیں ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کاملہ کے راستے میں خائل ہیں ان رکاوٹوں کے اندر آبا و اجداد کی اندھی تقلید بھی شامل ہے اپنے بدرگوں کی جو ہے اندھی پیروی بھی شامل ہے اپنے سیاسی لیڈروں کی پیروی بھی شامل ہے اسی طرح غلط صحبت بھی شامل ہے غلط دوست احباب بھی انسان کو کئی مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا کر غلط راستے کو پچلا دیتے ہیں اپنی ہائیشات بھی شامل ہیں جنس کے اندر آپ کی جنسی ہائیشات بھی ہیں شہوانی ہائیشات بھی ہیں پاور کو گین کرنے کی ہائیشات بھی ہیں آپ کی منیٹری ڈیزائرز بھی ہیں یہ تمام کی تمام ہائیشات آپ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں حضرات اگرامی قدر اس کے ساتھ آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کامل کے راستے میں ہائیل ایک اور بڑی رکاوٹ کو آپ حضرات کے گوست گدار کرنا چاہتا ہوں اور یہ رکاوٹ ہونے کے بعد کس طرح اپنے نبی اپنے مرشد اپنے محدوم اپنے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھ اتباع کے رشتے کو اور ہائیشات جو ہوتی ہیں وہ انسان کے دلوں کے پر پنجا گار لیتی ہیں اور انسان جو ہوتا ہے کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی ہائیش کو اپنا معبود بنا لیا ہے حضراتِ گرامی قدر اسی طرح جو خوف انسان کے لیے ایک ٹیمٹیشن کا سبب ہے ایک ترغیب کا سبب ہے اسی طرح خوف جو ہے وہ انسان کے اندر مسلحت کوشی کو مداہنت کو منافقت کو پیدا کر دیتا ہے خوف کی وجہ سے کئی مرتبہ انسان کشمکش کے اندر مبتلا ہو کر حق کو پہچان لینے کے باوجود بھی حق کو جان لینے کے باوجود بھی حق کے پچلنے سے کاسر ہو جاتا ہے خوف ایک بہت بڑی کے اعتبار سے کم نہیں ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ عرباب اقتدار اور عرباب احتیار کا مسلک اور ہو ان کا منحج اور ہو ان کا نکتہ نظر اور ہو ان کا زاویہ فکر اور ہو ان کا منشور اور ان کا دستور اور ہو اور آپ حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتے ہوں آپ کو پن پوائنٹ کر دیا جائے آپ کو مارچنلائز کر دیا جائے آپ کو سعوبت کے سہنے کے امکانات آپ کے لئے روشن کر دیا جائیں آپ کو مقدمات کا سیر بنا دیا جائے آپ کو دھمکیاں دی جائیں آپ کو عرس کرنے کی کوشش کی جائے اور آپ کے بارے میں مختلف طرح کا پر آپ کو گھنڈا کر کے آپ کو معاشرے کے اندر کارنر کرنے کی کوشش کی جائے چلتے چلاتے حضراتِ گرامی کا در اس زمن کے اندر آپ حضرات کے سامنے جو ہیں ایک بات اثرِ حاضر کے حوالے سے اور پھر یہاں سے بات کا آغاد ہوتا ہے اس مقام کے پر آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ہماری کوئی حیثیت نہیں ٹیڑی پیسے کے برابر بھی میں اپنی حیثیت کو نہیں سمجھتا حضرتِ رسول اللہ کا ایک معمولی سا پروانہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے در کا ایک معمولی سا فقیر ہوں حضراتِ گرامی قدر اعتدال میری فکر کے اندر موجود ہے انتہا پسندی سے بچ بچ ہوئے اسی طرح مختلف شہروں کے اندر داہلِ قبر پبندیاں بھی آیت کی گئیں زبان بندی کے آرڈینس بھی جاری کیے گئے اسی طرح دھانوں کے اندر بھی اور کچہریوں کے اندر بھی گسیٹا گیا اسی طرح مختلف پرچوں کو مختلف علاقوں کے اندر بھی کٹا گیا اور اب حالیہ دنوں کے اندر میرے اور میرے بھائی حافظِ شام الہی ان کے فیس بک پیجز جو ہیں ان کو مکمل طور پر بلوک کیا جا رہا ہے پہلے میرے آفیشل پیج کو بلوک کیا گیا اب دیگر پیجز کو بھی بلوک کیا جا رہا ہے جرم کیا ہے کہ عظمتِ صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو ختمِ نبوت کی بات کیوں کرتے ہو حکمرانہ نے وقت کے سامنے حق بات کیوں کرتے ہو حضراتِ گرامی قدر دس لاکھ کے قریب فالورز والے پیجز کو بلوک کرنے کے بعد اب جو چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار کے آرڈینس کے پیجز ہیں ان کو بھی بلوک کیا جا رہا ہے لیکن سچی بات یہ ہے ان پیجوں کی بلوکنگ کا مقصد تر حقیقت ہمارے سوفوئر کو جن کو وہ سوفوئر کہتے ہیں ہمارے منٹل روح جانات کو اپ ڈیٹ کرنا ہے ان کو ڈائیورٹ کرنا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرل و کرم سے ہم شہداء کے وارث ہیں ہم معیمہ دین کے وارث ہیں علماء کے وارث ہیں ہوت تو ہماری کوئی حسیت نہیں لیکن ایک لیگیسی ہے ایک وراثت ہے جس کو ہم کیری کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا تو زندگی کے آخری لمحات تک ان تمام کی تمام مسائل اور رکابڑوں کا مقابلہ سینہ سپر ہو کے کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرل و کرم سے جو پیغامِ توحید و سنت ہے اس کا بلاغ کرتے رہیں گے حضر آتے کر آمی قدر یہ دعوت کو سپویز کرنا اس کو محدود کرنے کی کوشش کرنا اور آپ کے آڈینس کو لیمٹ کرنے کی کوشش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے سے آپ کو کاٹ دیا جائے آپ کی دعوت سے معاشرے کے درمیان گیپ کو پیدا کر دیا جائے اور پھر آپ کے بارے میں جھوٹی افواہوں کو معاشرے میں پروپوگیٹ کیا جائے انتہا پسند ہے شدت پسند ہے معاشرے کے لیے ڈینجر ہے معاشرے کے لیے ہتنناک ہے معاشرے کو غلط ٹریک کے اپنے چلانا چاہتا ہے حضرات اگرامی قدر ناچنے گانے والے آزاد ہیں حضرات اگرامی قدر فاشی کے پروموٹر آزاد ہیں اور بے دینی کے لمبردار آزاد ہیں لا دینیت کو فروغ دینے والے آزاد ہیں سوشل میڈیا کے پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور احانت کو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے پر قبول کیا جاتا ہے لیکن جب کوئی شخص حریت فکر کا لمبردار بن کے اللہ کی توہید کی بات کرتا ہے اور حضرت رسول اللہ کی رسالت اللہ علیہ خالدہ کی بات کرتا ہے اور صدیق کی صداقت کی بات کرتا ہے فاروق کی عدالت کی بات کرتا ہے زنورین کی سخاوت کی بات کرتا ہے علی المرتضاء کی شجاعت کی بات کرتا ہے اسی طرح فتنہ قادیانیت بابیت اور بہائیت کے حلاف حتم نبوت کی شما کو جلانے کی بات کرتا ہے اس کے ابلاغ کو محدود کیا جاتا ہے سکویز کیا جاتا ہے لوکل بہت سے ایلیمنٹس بین الاقوامی ایلیمنٹس کے ساتھ مل کر ان آوادوں کا گھلا گھوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب پھر بھی آواد حق جاری و ساری رہتی ہے مختلف طرح سے عذیتوں کا نشانہ بنا کر اور مختلف طرح سے انسان کو نفسیاتی الجھاؤ کا شکار کر کے اور مختلف طرح کے دیدہ اور دانستہ اور کئی مرتبہ غیر دانستان دازکندر بظاہر غیر دانستان دازکندر انسان کے حلقے کو تنگ کر کے اس کی زبان کو دبانے کی جو کوششیں کی جاتی ہیں ان کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع کی شما جو ہے اس کو بجا دیا جائے لیکن حضر آدھ گرامی قدر بھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ کفار ہر دور کے اندر ظالم فاسق فاجر ہر دور کے اندر حضیتوں کو دے کر اور ظلم اور بربریت کے مظاہروں کو کر کے اہل حق کو دبانے کی جسجوں کرتے رہے ان کو خوف کے اندر مبتلا کر کے ان کو ایمان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہے اور سب سے بڑا خوف اور تحشت کا فتنہ ابھی دنیا میں آنا باقی ہے دجال کا دور حکومت جو کہ خوف کی انتہا کا دور ہوگا اور حضیتوں کی انتہا کا دور ہوگا اور مشکتوں کی انتہا کا دور ہوگا اور ہر شخص اس کے خوف سے گھبرا رہا ہوگا اور اس کا فتنہ جو ہے ہر شخص کو جو ہے ایک ایمان کے اعتبار سے چیلنج کی حسیت سے اس کے سامنے آ چکا ہوگا حضرات اگرامی قدر ابھی اس امت مرہومہ نے اس فتنے کا بھی سامنا کرنا ہے ایسے عالم کے اندر جب تک ہمارے پاس ایمان کی مضبوط شما ہمارے دلوں میں روشن نہیں ہوگی جب تک بصیرت ہمارے دماغ کے اندر موجود نہیں ہوگی جب تک تعلق باللہ اور حشیت الہی کی شما ہمارے سینے کے اندر فروزہ نہیں ہوگی حضرات اگرامی قدر ہم نے کتاب اللہ سے اس سبق کو حاصل کیا اور بہت سے واقعات سے اس بات کو اخص کیا کہ ہر دور کے اندر لوگوں کو جو اہل حق تھے خوف کے دریئے دھمکی کے دریئے قتل و غارت کی دھمکیوں کے دریئے اور بقاعدہ طور پر قتل و غارت کی صداوں کے دریئے دوبانے کی جسجو کی جاتی رہی لیکن جو اہل حق تھے انہوں نے پھانسیوں کے پھندوں پر جھولنا گوارہ کر لیا انہوں نے ظلم و ستم کو سہنا گوارہ کر لیا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو اور ایمان کی شما کو بھجنے نہیں دیا حضرات اگرامی قدر فیرون جو زمین کے پر بہت بڑا ایک ظالم تھا جابر تھا متقبر تھا اور اپنے آپ کو انا ربکم العالی کہنے والا تھا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو زبا کر دینے والا تھا حضرات اگرامی قدر اس نے اپنے دور کے اندر ظلم و بربریت کے بازار کو گرم کیے رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کے ابلاغ کو سن کر بنی اسرائیل کے مستضفین کے ساتھ ساتھ فیرون کی اپنی بیوی جسے کائنات کی افضل ترین عورتوں میں شامل ہونے کا بعد اعزاد حاصل ہوا وہ بھی آمن تو بربی موسیٰ و حارون کا نعرہ رستاہیت لگا دیتی ہیں حضرات اگرامی قدر پھر ظلم کا نشانہ بنایا گیا پھر عزیت کا نشانہ بنایا گیا پھر سولی کے پر لٹکایا گیا ایسے عالم کے اندر جب سیدہ آسیہ کو سولی کے پر لٹکایا گیا سیدہ آسیہ نے الفاظ کہے تو کیا کہے رب ابن لیندہ کا بیتن فی الجنہ و نجینی من فیراؤن و آمالی ہی و نجینی من القوم الظالمین اللہ تبارک و تعالی کے سامنے زبانِ حال کو بھی رکھ دیا اور زبانِ کال کو بھی رکھ دیا حالت یہ ہے کہ فیراؤن کے محلات ہیں ہاتونِ اول ہے نعمت و ناز کی فراوانی ہے انواع اقسام قسم کے کھانے ہیں پھل ہیں لباس ہیں اور ہر چیز ہے لیکن اس کے بدلے دعوتِ توحید کو جو احتیار کرنے کے بدلے یہ ساری نعمتیں بھی چھن رہی ہیں اور جامع شہادت کو بھی نوش کرنا پڑا ہے لیکن آسیہ کی استقامت کا علم کیا ہے آسیہ نے جربِ کریم کو اپنا معبودِ مطلق بنا لیا اور اللہ کا ملحاکمین کے سامنے اپنے سرِ آلی کو جھکا دیا تو آسیہ نے الفاظ کہے تو کیا کہے رب ابن لیندہ کا بیتن فی الجنہ ونجینی من فراؤن وامل ہی ونجینی من القوم الظالمین اے میرے پروردگار میں نے فراؤن کے محلات کو نہیں دیکھا زبانِ حال سے آسیہ کی پکار کیا ہے اے میرے پروردگار میں نے فراؤن کے محلات کو نہیں دیکھا اس کی ناد و نعمت کو نہیں دیکھا اللہ میں نے دیکھا تری توحید کو دیکھا ہے تری تنہائی کو دیکھا ہے تری وحدانیت کو دیکھا ہے رب ابن لیندہ کا بیتن فی الجنہ ونجینی من فراؤن وامل ہی ونجینی من القوم الظالمین اے میرے پروردگار اب تری یہ بندی تو اسے ایک ہی دعا مانگتی ہے اپنے پاس جنت کے اندر میرے لئے گھر بنا دیجئے اس گھر کو تو لے لیا گیا لیکن پروردگارِ عالم جو دائمی گھر ہے کہ جس کے بارے میں رب نے اسمر کا اعلان فرما دیا لا یبہونان ہا ہی والا جنت کے گھر وہ گھر ہیں جن سے نکلنے کا انسان کا کبھی دل نہیں چاہے گا رب ابن لیندہ کا بیتن فی الجنہ ونجینی من فراؤن وامل ہی ونجینی من القوم الظالمین اے میرے پروردگار اپنے پاس ہی ملے جنت کے اندر ایک محل بنا دیجئے گھر بنا دیجئے اور مجھے فراؤن کے ظلم سے اور ظالموں کی جماس سے مجھے محفوظ حرما لیجئے حضر آدھے گرامی قدر آسیہ ایک داستان استقامت کو رقم فرما گئی ایک داستان جھرت کو رقم فرما گئی اور آنے والی نسلوں کو بتلا گئی اور میری نسل کے گیور نوجوانوں اگر میں عورت ہو کر ظلم کا استبداد کا جبر کا مقابلہ کر سکتی ہوں تو تم جوام مرد ہو کر ظلم و استبداد کے مقابلے پہ ایمان کی شما کو کیوں روشن نہیں کر سکتے حضر آدھے گرامی قدر وہی آسیہ کے دور میں اور اسی کے اہد کے اندر جبکہ عالم یہ تھا کہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے فَمَا آمَنَ لِي مُوسَى إِلَّا زُرِّيَةٌ مِّن قَوْمِهِ فَمَا آمَنَ لِي مُوسَى إِلَّا زُرِّيَةٌ مِّن قَوْمِهِ أَلَا خَوْفِم مِّن فِرَعُونَ وَمَلَائِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تو سچی تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے بنی اسرائیل کے مستضفین تھے اور وہ چند لوگ تھے جو اس بات کو سمجھتے تھے کہ فیراؤن کی حیبت و حشمت فلا کا راستہ نہیں اَلَا خَوْفِم مِّن فِرَعُونَ وَمَلَائِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ اور بڑی تعداد کے اندر فیراؤنی لوگ اور فیراؤن کے قبیلے کے لوگ اور بہت سے دیگر لوگ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے پریمان نہیں لے کے آ رہے تھے اَلَا خَوْفِم مِّن فِرَعُونَ وَمَلَائِهِمْ اَنْ يَفْتِنَهُمْ کہ فیراؤن اور اس کے جو افیشلز تھے جو اس کے عمراء تھے جو اس کے مشیر تھے ان کا دباؤ اور ان کی حیبت و حشمت تھی اتنی شدید تھی کہ ان کے فتنے کا مقابلہ کرنے سے ان کے دل گھبنا رہے تھے اور ان کے نفس وجود جو تھے کپ کپا رہے تھے ایسے عالم کے اندر وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ کے حصی موجزات کو اپنی دھنش میں جھٹلانے کے لیے آئے تھے اور فیراؤن کی صحبت اور افاقت کی تمہ اور طلب کو لے کے آئے تھے اور یہ بات فیراؤن کہہ چکا تھا اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے پر غلبے کو حاصل کیا تو تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے حضرات اگرامی قدر اس مارکہِ حق و باطل میں جادوگر جو اپنے فن کے اندر یگانہ و یکتہ تھے اور اپنی فنی محارت کے اندر کمال کے درجے پر فائز تھے جب انہاں رسیوں کو پھینکا اتنا خطرناک جادو کہ پروردگارِ عالم نے حدیث عمر کا اعلان فرما دیا لوگوں کی آنکھوں کے پر عجیب قسم کی کیفیت تاری ہو گئی اس جادو کو دیکھ کر لوگ جو تھے اس بات سے کاسر ہو گئے کہ اس بات کی تمیز کر سکیں رسیاں ہیں کہ سامپ ہیں ایسے عالم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے پر پروردگارِ عالم نے وحی کا نزول فرما دیا وَاُوْ حَيْنَا إِلَا مُوسَىٰ نَلْكِ اَسَاق موسیٰ علیہ السلام گبرانے کی ضرورت نہیں اپنے عصا کو پھینکیئے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی معنوں میں اجدہ بن جاتا ہے اس لیے کہ پروردگارِ عالم جو ہیں وہ عشیاء کی حیت کو حقیقت میں تبدیل کرنے پہ قادر ہیں جبکہ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ جوارے کے اپر اور آپ کے جو احساسات اور ہوا سے ہمسا ہیں ان کے پر اثر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں عشیاء کی حقیقت کو بدلنے سے کاسر ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنے عصا کو زمین کے اوپر گرایا بہت بڑا اجدہ بن گیا ساری رسیوں کو نگل گیا جادوگروں نے اس مندر جلیل کو دیکھا اس مندر عظیم کو دیکھا رب قبیر کے اس اجاز مطلق کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سے ظاہر ہونے والے حصی اجاز کو دیکھا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے اپنی حکمت بالگا سے اس بات کا فیصلہ فرما لیا تھا کہ فیراؤن کو پبلک کے سامنے زلیل کیا جائے گا اس کو رسوا کیا جائے گا اور جادو جو ہے اس کو جھٹلا دیا جائے گا اور اس کے پردے کو چاک کر دیا جائے گا حضر آدھے گرامی قضے جادوگر ایسے عالم میں سجدے میں گھر جاتے ہیں حقیقت ایمان کو پہچان جاتے ہیں اتنی بڑی نشانی جو ان کے علم کے اعتبار سے ایسی نشانی تھی جس کو جھٹلانا ان کے پس میں نہیں تھا ہم پروردگار عالم کے پر ایمان لے کے آئے جو موسا اور حارون کا رب ہے حضر آدھے گرامی قضر فیراؤن بڑا ہی چالباز تھا بڑا ہی مکار تھا اور دگل کی انتہا کے پر فائز تھا لوگوں کو دھوکہ دینا اس کے اندر اس کو کمال حاصل تھا اس نے یہ بات کہی کہ انہو لکبیر اکم اللہ زی اللہ مکم اس صحر یہ تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہوا ہے تمہاری آپس میں ملی بھگت ہے تم میری حکومت کے حلاف پلاننگ کر کے میری حکومت پر گھرانا چاہتے ہو میں تمہارے ہاتھوں کو گتا کر دوں گا تمہارے قدموں کو کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی کپ پر لٹکا دوں گا حضر آدھے گرامی قضر اس عالم میں جادوگروں کا جواب جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے جو سچے موتیوں سے دیادہ قیمتی ہے اور جو خوف اور حیبت کے سامنے انسانوں کو کھڑا ہونے کا ولولہ دیتا ہے اور خوف اور دباؤ کے سامنے ایمان کی محبت کو اجادر کرتا ہے جادوگروں نے الفاظ کہے تو کیا کہے وَمَا تَنْكِمُوا مِنَّا اِلَّا نَامَنَّا بِي آیَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاتْنَا فیرون تو ہم سے اسی بات پر انتقام لے رہا ہے کہ ہم نے ایمان کو اس کی حقیقت کو پہچان لیا ہے آیات اللہ کو دیکھنے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اب ہم ایمان کو لڑ چکے ہیں تو اس بات کا ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے لیکن سن لے یہ جو ایمان کا جام ہم نے پی لیا ہے اب یہ جام ہم سے چھوٹنے نہ پائے گا اب یہ نعمت جو ہم نے حاصل کر لی ہے ہم اس نعمت صدف بردار ہونا گوارہ نہیں کریں گے جادوگروں کے الفاظ جو سونے کے پانی سے زیادہ قیمتی ہیں رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفْرًا مُسْلِمِينَ اے ہمارے رب ہمارے پر صبر کا نزول فرماؤ اور ہمیں موت دے ایسے عالم میں دے کہ ہم اسلام اور ایکان کے راستے گپر ہوں حضراتِ قرآنی قدر جادوگروں کی جمعیت کو یہ عزاز حاصل ہے کہ جس طرح صحابہِ قرآن رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو جن اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں اس کی بڑی تحسین فرمائی ہے جگہ جگہ رضی اللہ عنہم ورزو عنہم کہکے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ پربردگارِ عالم سے راضی ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید کے متعدد مقامات کے اپر نمے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہِ تاہہ کے اندر اللہ نے سورہِ شوارہ کے اندر دیگر مقامات کے پر جادووں کے ایمان کا ذکر کیا ان کی استقامت کا ذکر کیا ان کی جلالت کا ذکر کیا اور ان کی ایمان اور اسلام کے راستے گپر جم جانے کا ذکر کیا حضراتِ قرآنی قدر ایمان وہ نہیں جو موسمِ بہار کا ایمان ہو ایمان وہ ایمان نہیں جو فقط اچھے موسم کا ایمان ہو ایمان کی حقیقت حضرت اللہ اکبال کے الفاظ میں یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے ہی دا لا الہ الا اللہ ہر موسم کے اندر موسم ابتلاع کا موسم ہو یا موسم تشددو تشدد کا موسم ہو یا موسم پھانسیوں کا موسم ہو یا موسم قیدہانوں کا موسم ہو یا موسم مقدمات کا موسم ہو حضرات اگرامی قدر جو راہ حق کے راہ ہی ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی عذیتوں کو سینہ گوارہ کر لیتے ہیں لیکن ایمان سے اٹھنا گوارہ نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کا ذکر کیا اصحاب الاخدود جو اس بچے کی وجہ سے ایمان لے کے آئے جو سیکھنے تو جادو گیا تھا لیکن راستے کے اندر ایک عالم دین اور عالم ربانی کو دیکھ کر اور اس کی نصیت کو دیکھ کر اس کے دل میں ایمان نے اپنے پنجوں کو جمع لیا وہ اس بات کو سمجھ گیا جادو کیا ہے یہ لگو ہے یہ فدول ہے یہ شیطانی کار یہ شیطانی کار ہے یہ شیطان کا عمل ہے ایمان کیا ہے سینے کی ٹھنڈک ہے ایمان کیا ہے روحی تراوت ہے ایمان کیا ہے سینے کی سکینت ہے ایمان کیا ہے دل و دماغ کا اتمنان ہے ایمان کیا ہے نورانیت ہے ایمان کیا ہے حکمت و بصیرت ہے ایمان کیا ہے اروج و سربلندی ہے ایمان کیا ہے جنت کا راستہ ہے ایمان کیا ہے انسان کی شہوات کو کنٹرول کرنے والی قوت کا نام ہے ایمان کیا ہے عمل سالے کی رغمت دلانے والی ایک انجن کا نام ہے ایمان کیا ہے انسان کو فساد سے دور لے جانے والی ایک حقیقت کا نام ہے وہ بچہ جس وقت اس نے ایمان کی حقیقت تو پالیا جادوگری کو بھول گیا بناہر تو جادوگر کے پاس جادو کو سیکھنے جاتا تھا لیکن حقیقت کندری ایمان و ایکان کے جام کو پیتا تھا حضرات اگرامی قدر ایک متبہ راستے کندر ایک بھلا سے لوگوں کا پالا پڑا اس نے اللہ تبارک و تعالی کے نام کو لے کر کنکر مارا کوئی چیز ماری وہ بھلا جو ہے وہ مر جاتی ہے حضرات اگرامی قدر بادشاہ بڑا ہش ہوا یہ جادو کا کمال ہے لیکن بچے نے اب اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ابھی ایمان کو چھپانے کا وقت گھدر چکا ہے ابھی ایمان کے اظہار کا وقت ہے اس نے کہا یہ پروردگار عالم کے نام کا اجاز ہے یا اس کا فضل بے پایا ہے جس کی وجہ سے بھلا مر گئی بچے کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی حضرات اگرامی قدر پہاڑ سے گھرانے کی جسی ہوگی گئی گھرانے والے گر گئے بچہ زندہ بچ گیا سمندر کی لہروں کی نظر کرنے کی کوشش کی گئی بہانے والے بٹ گئے بچہ بچ گیا بڑی بادشاہ کے لیے پرشانی بن گئی بچے نے کہا منعبی کو کروا دیا جائے میں خود تجھے تدبیر بتلاوں گا لوگوں کو جمع کیا اب بچے نے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اتمام حجت کے لیے حجت کو تمام کرنے کے لیے حود میدان عمل میں اترا کہا پروردگار عالم کا نام لے کر بیس میربی حادل غلام کے الفاظ کہہ کر تیر کو چلایا جائے میرے گلے کو پر گرایا جائے میرے گلے کو نشانہ بنایا جائے حضر عالمی قدر اللہ کی توحید کے ابلاغ کے لیے اور اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے بچہ جامع شہادت کو نوش کرنے کے پر امادہ و تیار ہے حضر عالمی قدر تیر کو چلایا گیا اس کے گلو اس پیارے گلو کے اپر اس پیارے گلے کے پر اس مقدس گلے کے پر چلایا گیا حضرات اگرامی قدر بچہ نے جامع شہادت کو نوش کر لیا لیکن عمل سے اللہ کی توحید اتنا بڑا ابلاغ عمل سے اللہ کی توحید اتنی بڑی دعوت پورا قبیلہ پوری قوم ایمان لے آتی ہے حضرات اگرامی قدر بادشاہ کے سامنے پہلے ایک ایمان تھا ایک مومن تھا ایک ایمان کا مجسمہ تھا ایک ایمان کا لمبردار تھا اب پوری قوم تھی اب اصحاب الہدود تھے بادشاہ نے کیا کیا اصحاب الہدود کو ان ہندگوں کے اندر گرا کر ان کو حق اسطر کر دیا گیا لیکن اصحاب الہدود نے آگ کے اندر جلنا گوارہ کر لیا لیکن ایمان کو تش کرنا گوارہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی کی اپنی حکمت ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبین کو چلتا ہوا دیکھ رہا تھا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو چلتا ہوا دیکھ رہا تھا ہندگوں کے اندر ظلم اور بربریت کی انتہا کو جو تھا وہ اس کے پر پہنچ کر بادشاہ ظلم اور استبداد کی تاریخ کو لکھ رہا تھا اور مد مقابل مظلوم اور مکہور لوگ اور مجبور لوگ ایمان کے دیئے کو جلا رہے تھے حضرات اگرامی قدر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس استقامت کو اور خوف کے مقابلے میں جرت ایمانی کو ہمیشہ کے لیے سمبل بنا دیا ہمیشہ کے لیے علامت بنا دیا اللہ نے سبر کا اعلان فرما دیا ان سے انتقام اس لیے لیا گیا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والے تھے مجھ سے پیار کرنے والے تھے عزیز و حمید کی پوجا کرنے والے تھے عدید و حمید کی یکتائی اور وحدانیت پر یقین رکھنے والے تھے حضرات اگرامی قدر آج جس وقت کشمیر کے اندر ہم لاک ڈاؤن کو دیکھتے ہیں یا برما کے اندر جھلنے والی آگ کو دیکھتے ہیں اور اس آگ کے اندر پھینکے جانے والے بچوں کو دیکھتے ہیں اور وہاں کی بیٹھیوں بہنوں بیویوں کے دبٹوں کو تار تار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہاں کے بوڑوں کی داریوں کو لہو میں تربتر دیکھتے ہیں اور فلسطین القدس کے اندر حیال السلار حیال الفلا کی آبادوں کو دھپتا ہوا دیکھتے ہیں اور القدس کو پاپ جھولا دیکھتے ہیں وہ القدس جس کو حضرت عمر فاروق نے پنجائے نصرانیت سے نکلوا کر مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا تھا آج جب اس کو پنجائے یہودیت میں گرفتار دیکھتے ہیں تو ایسے عالم کے اندر ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے یہ آزمائش ہے یہ سب کچھ جو ہے اسی طرح کی آزمائش ہے جس طرح صحاب الاخدود کو آدمائیا گیا اور اس کے اندر جہاں پر ان کی آزمائش ہے کہ ان کے ایمان کی آزمائش ہے وہاں پر ہماری آزمائش ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں ہم ان کے لیے کیا آواز کو بلند کرتے ہیں ہم ان کے لیے کس طرح کی کاوشیں کرتے ہیں حضرات اگرامی قدر وہ تو جامع شہادت کو نوش کر رہے ہیں اور اللہ سے اپنی ولایت کی تاریخ کو تحریر کر رہے ہیں اور ہم کیا ہیں ہم وہ ہیں کہ میں اگر سوختہ ساما ہوں میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ وہ دکھایا ہے میرے گھر کے چراغانے مجھے کہ میری حالت یہ ہے کہ میرے ایمان کی کوئی دلیل آج میرے پاس موجود نہیں ہے میرے ایمان کی کوئی علامت آج میرے اندر موجود نہیں ہے میں دعویٰ تو ایمان کا کرتا ہوں لیکن جذبہ اخوہ سے کتنا دور ہوں اخوہت اس کو کہتے ہیں چوبے گانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جمع بیتاب ہو جائے حضرات اگرامی قدر لیکن ہوف کے سامنے سینہ سپر ہو جانا اور ہوف کو ہندہ پہ شانی سے گوارہ کرنا اور ہوف کے سامنے ایمان اور عظم کی شما کو جلانا اور ہوف کے سامنے استقلال اور استقامت کا بظہرہ کرنا یہ بھی ایمان اور ایک آن کے لئے انتہائی دروری ہے ہر دور کے اندر وہی لوگ اتباع رسول کے شرف عظیم سے بہرور ہوئے جنہوں نے ہوف کو تجھ کر دیا جنہوں نے مدینے والے کی محبت سے اپنے دل کو منور کر لیا کہ مسلمان کی محبت کے تین ہی مراکز ہیں مومن کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہوتی ہے اور مومن کی محبت کا دوسرا مرکز جو ہے وہ حضرت رسول اکدس کی ذات ہے حضرت رسول اکدس کی جو ہے حسنی مبارک ہے حضرت رسول اللہ کی حسنی بالا صفات ہے اور مسلمانوں کی محبت کا تیسرا مرکز جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے اور جو ان محبتوں کے مقابلے میں کسی اور محبت کو ترجیح دیتا ہے اس کو اللہ کے عذابوں کا انتظار کرنا چاہئے اس کو اللہ کے عذابوں کا انتظار کرنا چاہئے کہ اللہ ایسے فاسقوں فاجروں کو ہدایت ہی نہیں دیتا ہوف کے مقابلے میں استقامت کی شما کو جلانے والے اور دباؤ کے مقابلے میں ایمان کے علم کو اٹھانے والے وہ لوگ جو ہر حد کے اندر خلاصہ زمین ہیں جو ہر دور کے اندر زمین کے مرکز و مہور کے علم مرکز و مہور کے پیغام کے لمبردار تھے حضرات اگرامی قدر انجلیل القدر انسانوں کی تاریخ یقیناً روحوں کے اندر ایک سنسنا ہورٹ کو پیدا کر دیتی ہے انسان کے وجود کے پر ایک کپکپی کو تاریخ کر دیتی ہے اور انسان کے اندر ایک ایسے عظم کو اور ایک ایسے حوصلے کو اور ایک ایسی جرورت کو پیدا کر دیتی ہے جہاں پر انسان جو ہوتا ہے اللہ کی محبت کے اندر اس آنداز کے اندر پیوست ہو جاتا ہے کہ دنیا کی ہر محبت کو بلا دیتا ہے اور پیغمبرِ زمان کی محبت کے جام کو اس انداز کے اندر پی لیتا ہے کہ حضراتِ قرآن میکدر اس کے بعد اس کی آنکھوں کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہتی حضراتِ قرآن میکدر جس وقت کسی کہنے والے نے کیا حوبصورت بات کہی ہے کہ ایمان کے جام و مینا کو پینا آپ کے لیے صادق کی بات ہے اور ایمان کے جام و مینا کے اندر جو میں پڑتی ہے وہ توحید کی میں ہوتی ہے کہ توحید کی میں کا لطف اٹھا توحید کی میں کا لطف اٹھا ایمان کے جام و مینا سے توحید کی میں کا لطف اٹھا ایمان کے جام و مینا سے جب ساکی ساکی ایک اوسر ہو جب ساکی ساکی ایک اوسر ہو کیا حرج ہے میں کے پینے میں جب پلانے والا سید اللولین واللاہرین ہو جب عظم و استقلال کی داستان کو رکم کرنے والا امامی کائنات ہو فخر موجودات ہو سید اللولین واللاہرین ہو تو پھر خوف کو ٹھوکر مار کے اڑا دو اور حضرت رسول اللہ کی محبت اور ان کی اتباہ کی شما کو روشن کر دو اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنوں میں ایمان کے راستے پر استقامت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق دے ابھی داستانِ عظیمت و استقامت اس کا بیان باقی ہے اور انشاءاللہ اس کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتبکل والی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزل له و من جدلله فلا حادی له و اشهدو ان لا الہ الا اللہ و اشهدو ان محمدن عبده و رسوله اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم و اشهر الامور محدثاتوها و کل محدثت بدہ و کل بدت زلالہ و کل زلالت فی النار حضرات اگرامی قدر دنیا کے اندر عزت کا راستہ افتحار کا راستہ بلندی کا راستہ نورانیت کا راستہ اور کامیابی کا راستہ کامرانی کا راستہ رب کے فضل عدیم کا راستہ رب کی رحمت کاملہ کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے حصول کا راستہ حضرت رسول اللہ کا راستہ ہے یاسین والقرآن الحکیم انکل مل المرسلین علیہ سرات مستقیم حکمت والے قرآن کی قسم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے انکل تدوہم علیہ سرات مستقیم آپ نے جب بھی دعوت دی ہے سرات مستقیم کی دعوت دی ہے وَإِنَّكَلَتَحْدِ علیہ سرات مستقیم آپ نے جب بھی ہدایت کی ہے سرات مستقیم کی ہدایت کی ہے حضرت اگرامی قدر لیکن اس سرات مستقیم کے پچلنے کے لیے کچھ بیریس کو بور کرنا پڑے گا کچھ بریکرز کو بور کرنا پڑے گا کچھ رکاوٹوں کو بور کرنا پڑے گا کچھ آپسچیکلز کو اوور کم کرنا پڑے گا وَرُقَاوٹیں جن کا بیان جاری و ساری ہے ان میں آباؤ اجداد کی اندھی تقلید بھی تھی ان میں بدرگوں کی اندھی پیروی بھی تھی ان کے اندر سیاسی لیڈروں کے اندھی پیروی بھی تھی ان کے اندر غلص صحبت بھی تھی ان کے اندر حائشات بھی تھی حضرت اگرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر معاشرے کے رسوم و رواج کا ایک پیروی بھی تھی اور اب جو بات جس کا آگاز میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں کیا ہے وہ دباؤ ہے وہ خوف ہے وہ دہشت ہے وہ روب ہے وہ دب دبا ہے جس نے انسانیت کے بڑے حصے کو ایمان اور دین سے برگشتہ کیا ہوا ہے حضرات اگرامی قدر اللہ تعالیٰ نے اس دباؤ سے نکلنے کے بہت سے راستے رکھے ہیں جن میں سے ایک راستہ دارالکفر کو حیر بات کہکے ہجرت کرکے دارالی ایمان کے اندر سکونت کو احتیار کرنا ہے لیکن آج کا مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے دیس کو چھوڑ کر اسلام کے وطنوں کو چھوڑ کے اسلامی اوتان کو چھوڑ کے دنیا داری کے لیے مائیگریٹ کر جاتا ہے دارالکفر کی طرح مائیگریٹ کر جاتا ہے حضرات اگرامی قدر یہ جو معیشت کی تفوق ہے اور جو منیٹری مینیفٹس کو سیپ کرنے کا ایک دائی اور جذبہ ہے اور جو میٹیریلیزم کی فراوانی ہے اس نے ایمان کیوں اگجیب قسم کی کیفیت سے دوچار کر دیا ہے ایمان ابتلا کے اندر سے گزرتا ہے ایمان آزمائشوں کے اندر سے گزرتا ہے چمکتا ہے اور پھر اس کی چمک سے پورا پورا سماج منور ہوتا ہے ہر دور کے اندر بکنے والے بھی ہوتے ہیں جھکنے والے بھی ہوتے ہیں ہر دور میں ضمیروں کے اپنے بیچنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن ہر دور میں زندہ ضمیروں کے لوگ بھی ہوتے ہیں روشن ضمیر لوگ بھی ہوتے ہیں سچی بات کہنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور سچی بات یہ ہے سچی بات کہنے والے لوگ اپنی طاقت سے اچھی بات نہیں کرتے یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے عطا فرما دیتے ہیں حضرات اگرامی قدر خوف اور دباؤ کے سامنے ایمان اور استقامت کا مظاہرہ کرنا یہ مومن اور مسلمان کی شان ہے اللہ آدمائش کریں گے اللہ نے ان آدمائشوں میں سے دبتے پہلے جس آدمائش کا ذکر کیا وہ خوف کی آدمائش ہے چنانچہ حضرات اگرامی قدر ہمیں خوف کے مقابلے میں ایمان اور استقامت کی شما کو جلانا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ناکاروں نے اپنے آبا کے راستے کے پچلتے ہوئے خوف کا مقابلہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی جرہ سے کیا ہے فقد یاد دہانی کے لیے جب کرونا کی دہشت نے پورے معاشرے کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا میں گناہگار تھا جس نے ایسے عالم کندر یہ بات کہی تھی جب جس کے پاس اللہ کی پناہ ہو اس کو کائنات کندر کوئی مار نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مساجد کی عبادی کی بات کی تھی پرشوں کو سہنے کے باوجود مساجد کندر نماضوں کی ادائیگی کی بات کی تھی اور جب لوگ اپنے بھائیوں کی میتوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے اور شوہر اور بیوی اپنی میتوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے ہم نے آگے بڑھ کے کہا تھا ان مسلمان میتوں کے غسل کا انتظام ہم کریں گے ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہم کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے کرونا کی انتہا کے دور کندر بھی رب قدیر کی خوف نے ہمارے دل کو چمکا دیا حق کو روشن کرتے رہیں گے اور علم حق کو اٹھاتے رہیں گے ہمارے زبان بندی کو جو ہے آرڈینٹس جاری کیا جا رہے ہیں ہمارے گلے کو گھوٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مہر ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر حل کا یہ زنجیر میں زبان میں حضرات اکرامی قدر ہماری عوابوں کو دبانے کی جسجو کیا رہی ہے لیکن انشاء آئیمہ دین کی تدا میں بیغام حق کے لئے اٹھتی رہے گی یہ صدا انشاءاللہ اللہ کی توحید کے بلاد کے لئے اور ان الحکموں اللہ اللہ کے نعرے کے لئے بلند ہوتی رہے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرل و کرم سے سر کو کٹوانا گوارا کر لیں گے جھکانا گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ لزیز ان اللہ یعمرو بالعدل والحسان و ایتائز القرب